السلام علیکم سوڈنٹس میں ہوں شہزیب خلیل آپ کا ایسے انڈ کامپوزیشن منٹور کچھ بیسک چیزیں جو ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے وہ یہ ہوں گی کہ کورس کو ڈیزائن کس طرح سے کیا گیا ہے اس میں ٹاپکس کون سے کور کروائے جاتے ہیں اور اس میں پریکٹس اینڈ ایویویشن کے کیا معاملات ہوتے ہیں فرسٹ ان فورموس اگر میں کورس کی بات کروں تو اس کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے بی ایٹ ایسے بی ایٹ کامپوزیشن کہ وہ نہ صرف آپ کے سی ایس 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 کا جو ریٹن اگزام ہے اس کے لئے آپ کو پرپیئر کرتا ہے بلکہ ہمارے جو تمام کی تمام جو پروینشل مانجمنٹ سرس کے اگزام ہوتے ہیں ڈیفرن پروینسز کے وہ ان کے ریکوائرمنٹس کو بھی میٹ کرتا ہے ایڈیشنلی جو آپ کے ون پیپر ایم سی کی اس کے جو اگزام ہوتے ہیں اس میں بھی وہ آپ کو ہلپ اوٹ کرتا ہے پلس جب وہ آپ کوالیفائی کر کے جب اس کا ڈسکرپٹیو اگزام آتا ہے پرٹیکلرلی انگلیش کے پورشن کا وہ اس میں بھی آپ کو ہلپ اوٹ کرتا ہے اور اس کے لئے بھی آپ کو پرپیئر کرتا ہے تو یہ سنگل کورس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جس مرضی قسم کا آپ جو ہے نا گورنمنٹ جاوبز کے اگزام دے دیں وہ اس کے لئے آپ کو تیار کر دیتا ہے نمبر دو جو ایک بڑی کامن کوئری آ رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کون سے ٹاپکس کور کرتے ہیں پرٹیکلرلی ایسے رائٹنگ میں تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں جو ہے کوئی خاص تھیمز آپ کو کور کرواؤں گا یا میں آپ کو کچھ خاص ٹاپکس کور کرواؤں گا کیلئے آپ یہ دس بارہ ٹاپکس پرپیئر کر لیں اور کام ہو جائے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ بلکل ہی غلط جگہ پہ آگئے ہیں کیونکہ میں یہ کام نہ ہی کرتا ہوں اور نہ ہی کروں گا فیوچر میں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا جو فوکس ہوتا ہے پرائمری وہ یہ ہوتا ہے کہ بھی میں نے آپ کو آرٹ آف ایسے رائٹنگ سکھانا ہے میں نے آپ میں وہ آرٹ انکلکیٹ کرنا ہے وہ بیلڈ کرنی ہے چیز آپ میں کہ کسی قسم کا بھی پیپر آ جائے کسی قسم کے بھی اس میں ٹاپکس آ جائے چاہے وہ کپی پی ایم ایس کے اگزام کی طرح کے ہوں چاہے وہ css 2023 کے اگزام کی طرح ہوں یا وہ کسی نارمل جو ایدر وائز پہلے جس طرح کے پیپرز آتے تھے اس طرح کا اگزام ہو آپ اس کو ہینڈل کر سکیں کیونکہ this is what matters the most کہ آپ کو پیپر ہینڈل کرنا آنا چاہیے اور وہ آپ کو تب ہی ہینڈل کرنا آئے گا جب آپ کو آرٹ آف ایسے رائٹنگ آتا ہوگا بجائے اس کے کہ آپ کو دس بیس ٹاپکس آتے ہوں ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم اس کے لیے کرتے ہیں کہ ایسے رائٹنگ is a huge thing وہ ایک جن ہے بہت بڑا ہم اس جن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہم اس کو چھوٹے چھوٹے چنکس میں ڈیوائیڈ کر کے ہم اس کو کمپننٹ بائی کمپننٹ پارٹ بائی پارٹ سیکھتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں اور ماسٹر کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ٹاپک سیلیکشن پر الہدہ سے کلاس ہوتی ہے کیورڈ ایڈنٹیفکیشن پر پر الگ سے کلاس ہوتی ہے تیسے سٹیٹمنٹ پر الگ سے کلاس ہوتی ہے برین سٹارمنگ پر الگ سے کلاس ہوتی ہے اسی طرح سے آؤٹلائن انٹرڈکشن باڈی آرگومنٹ کانکلوجن ایک ایک کمپننٹ پر ایک ایک پارٹ پر ایک ایک سٹیپ پر الگ الگ کلاس ہوتی ہے اس کی رسپیکٹیو اسائیمنٹ ہوتی ہے اور اس کو آپ پریکٹس کرتے ہیں اس کو آپ evaluate کرواتے ہیں وہاں سے آپ سیکھتے ہیں آپ پھر سے دوبارہ کوئی چیزوں لکھتے ہیں and this is how the cycle keeps going on coming towards the paper of prescient composition prescient composition میں بھی کیا کیا جاتا ہے کہ ایک تو وہ سلیبس ہے جو کہ FPSC نے آپ کو بتایا ہوئے کہ یہ 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 topics آپ نے cover کرنے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا ویگ ہے وہ بہت زیادہ detailing ہے اس کو مزید کھولا گیا ہے اور اس کو اس طرح سے کھولا گیا ہے کہ وہ تمام پیپرز جس بھی قسم کے چاہے وہ بی ایم ایس 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 روہ وہ ڈسکریپٹیو ٹیسٹ ہو وہ اس کی requirement کو پورا کر لیتے ہیں اس کے لئے اس میں کیا کیا cover کروایا جاتا ہے prescient comprehension وہ تو obviously ہر paper میں آئی رہا ہوتا ہے تو اس کو cover کروایا جاتا ہے then ہم sentence corrections کو بہت detail میں کرتے ہیں میں تمام کے تمام past papers آپ کو solve کروا دیتا ہوں sentence corrections کے جس میں sentence correct version کیا ہے sentence کا وہ تو پتہ لگی جاتا ہے وہ least importance کی بات ہوتی ہے most important اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جملہ اس طرح سے ٹھیک کیسے ہوا ہے what is the principle behind what is the logic behind کیونکہ جب وہ principle اور logic آپ کو پتا ہوتی ہے اور ساتھ ہی آپ وہ جملہ بھی کرتے ہیں تو آپ کے لیے پھر جو ہے sentence correction جو ہے وہ piece of cake ہوتا ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے then sentence correction کے بعد ہم اس میں جو direct indirect ہے ہم اس کو بھی cover کرتے ہیں ہم active passive کو slightly touch upon کرتے ہیں اس میں ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے کیونکہ وہ بہت سالوں سے examiner پوچھ نہیں رہا لیکن اگر کہ ہم جب کہ کوئی provincial exam ahead ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ہم اس پہ بھی special emphasis کر دیتے ہیں کہ چلو directive passive کو بھی دیکھ لیتے ہیں then جو translation skills ہیں ان پہ cover کروایا جاتا ہے punctuation marks کے solid number ہوتے ہیں solid number ہوتے ہیں punctuation marks کے یا prepositionز وارہ کے ان پہ جو ہے separate آپ کو classes کروای جاتی ہیں پھر ان کی rigorous practice ہوتی ہے تمام pass papers آپ solve کر دیتے ہیں پھر اس کے علاوہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے translation بھی ہوگی prepositions بھی ہوگی punctuation بھی ہوگی pressing comprehension بھی ہوگی direct indirect بھی ہوگے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو multiple چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم تمام کی تمام اس میں cover کرتے ہیں جب یہ جیسے جیسے چیزیں cover ہو رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ ان کی practice کے لیے different سوالات بھی آ رہے ہوتے ہیں different exercises بھی ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ کرتے ہیں اور وہ valid ہوتی ہیں till your upcoming exam جائے چاہے وہ css کا ہو چاہے وہ bms کا ہو اس میں اس کو cover کروایا جاتا ہے چھے پھائے letter end application جیسے Punjab bms میں وہ کافی important ہوتا ہے تو اس کو بھی cover کروایا جاتا ہے ابھی جیسے Punjab bms بالکل سر پہ ہے یہ انشاءاللہ جون کے first جو 10 days ہیں اس میں آپ کا exam جا وہ start ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس تک آپ کو اس کے لیے بھی prepare کرائے جائے گا اس کی بھی practice ہوگی تو this is how we take up our course of particularly of essay and composition اور اس طرح سے اس کو cover کروایا جاتا ہے آخری جو میں بات بتاتا چلوں most important وہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی course ہو چاہے وہ میرا course ہو چاہے وہ کسی کا بھی course ہو آپ دنیا کے بہترین assist کا course لے لیں آپ دنیا کے بہترین جو ہے نا پریسین composition کے منٹور کا course لے لیں جب تک اس میں آپ کی آپ کام نہیں کریں گے آپ کا کام evaluate نہیں ہوگا اور میں check نہیں کہہ رہا check جو ہے وہ تو بس ڈک لگا کے number دے دنا بڑا آسان کام ہوتا ہے میں check نہیں کہہ رہے جب میں evaluate کا لفظ استعمال کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کا کام evaluate نہیں ہوگا آپ اس feedback سے سیکھیں گے نہیں تو تب تک آپ کے جو desired results ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آئیں وہ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے classes جو ہیں یہ نہیں ہے کہ classes پہ classes لے جاؤ اس کی بھی classes لے لو اس کی بھی لے لو تیسرے کی بھی لے لو جوتے کی بھی لے لو اور کام کچھ نہ کرو اگر وہ کر بھی لو تو وہ evaluate نہ ہو رہا ہو and evaluations are what distinguish me from the rest of the people کے جس طرح سے میں evaluations کرتا ہوں جتنی وہ critical ہوتی ہیں جتنی وہ detailed ہوتی ہیں وہ آپ تمام لوگوں کے سام نہیں ہوتی ہیں تو this is all about the basics of what I cover in the courses of essay and composition with Chazib Khalil I hope کہ آپ نے اس سے کافی چیزیں سیکھی ہوں گے پھر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ exactly course کو کس طرح سے take up کیا جاتا ہے thank you so much اللہ حافظ موسیقی